ایک طرف خوشیوں کا تہوار تو دوسری طرف ایک کرکٹ کا پر زبردست طریقے سے آگے بڑھا ہے اور اب ہم آ پہنچے ہیں چننائی جہاں پر دوہزار تئیس کا فائنل کا سمجھے کہ ایکشن ریپلے یا ری میچ کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں وسیم جابر جیہاں آپ کو بھی ہیپی ہولی اور سابی شوتاؤں کو بھی ہیپی ہولی بلکل وسیم اور وہاں پر چننائی میں چپاک میں کس کی ہولی ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ بھائی ابھی تو جو دونوں نئے کپتان ہیں بہت خوش ہو ایک طرف روتو راج گیا ایک بار ہوم ٹیم کے کیپٹن وہ جیت کر آ رہے ہیں بینگلور سے دوسری طرف شبمن گل ممبئی کو شکست دے کر وہ پہنچ رہے ہیں لیکن یہ مقابلہ بڑا تغیرہ ہوگا دو نئے کپتان لیکن ٹیم بڑی تغیرہ جیہاں دونوں کا منوبل آہ اونچا ہوگا آہ سی ایس کے آبیسلی ایک فورس ہے اپنے ہوم گراؤن میں آہ پیری جیٹی نے جس طرح سے ممبئی انڈینز کو میچ ہرائیا ان کا بھی منوبل کافی ہائی ہوگا اس پر کوئی دو رائے نہیں اور دونوں ہی ٹیمیں اچھی سٹرانگ نظر آ رہی ہے آہ ایون تو ایسے لگا تھا کہ شاید جیٹی آہ حردیک پانڈیا لیس اور محمد شامی آہ لیس ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سٹرگل کریں لیکن کمال کا میچ جیتا ہے تو کانفیڈنس آئی ہوگا اور ایک اچھا مقابلہ مجھے لگتا ہے دیکھنے ملے گا چپاک میں اور آنکھلے بھی بتاتے ہیں پانچ میچز ہوئے ان دونوں کے بیچ میں اس میں سے تین جیٹی نے جیتے ہیں اور دو چننہی نے ان کے پاس موقع ہے اپنے گھر میں کھیل رہی ہے برابر کیا جائے اس آپ کتاب روتو راج گیا اکبال کیا یہ ایک ایسا کھلاڑی ہے وسیم بھائی جس کو لے کر چننہی سوچ رہی ہوگی کہ یہ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ سامنے راشد خان ہے اور راشد خان کو اگر کوئی اس لیگ میں سب سے بہتر کھیلتا ہے تو دوسرے نمبر پہ رہا ہے روتو راج پانچانوے رن ان کے اگنس بنا چکے ان سے اوپر صرف سنجیو سیمسن ایک سو گیارہ جیہ بلکل راشد کو بہت اچھی طرح سے کھیلتا ہے سپن جنرل ہی بہت اچھی طرح سے کھیلتا ہے لیکن وہ انیشیل آورز اچھے کھیلنے ہوگے راشد خان تو ہو سکتا ہے کہ پاور پلے میں جیسے پچھلی بار ایک آور کیا تھا راشد خان کی تھریٹ ہوتی ہے پاور پلے کے بعد میں تو وہاں تک سروائب کرنا ہوگا اور اس کے لیے اچھا فہم روتو راج کو دکھانا ہوگا لاسٹ میچ میں آہ تھوڑا سا سٹارٹ ملا فیر آؤٹ ہوگئے آہ تو کہیں نہ کہیں وہ شروع کے آورز اچھے کھیلنے ہوگے ظاہر سی بات ہے آہ جو ان کے سامنے اوپنز ہے انہوں نے بڑا اچھا سٹارٹ دیا ہے رچین رویندرا آہ تو وہ سٹارٹ اچھا ملا آہ مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوگا وہ راشد خان فیکٹر کے لیے ہم اور دوسری طرف اگر چنے کی بات کرے ہیں وزیم بھائی تو یہاں پر آپ پہ ایک اچھی چیز ان کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا شیبم دوبے بھی آپ کو ٹچ میں نظر آئے آہ روتو راج سے تو امید رہے گئی رہانے بھی اچھا کل رہے تھے ٹچ میں تھے جب تک آؤٹ نہیں ہوئے تھے تو ان کی جو بیٹنگ لگ رہی ہے سورٹ آف ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے لے میں ہیں رنگ میں ہیں ینگ سنسیشن سمیر رزوی کو دیکھنا بھی باقی ہے بھی بلکل آہ سمیر رزوی کے اپنے بات کی بڑے پیسے خرچ کیے ہیں سی ایسکے نے ان کے اوپر تو وہ بڑا ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے مہیندر سنگھ دھونی رویندر جڈے جا تو بڑی ڈیپٹھ ہے بیٹنگ کے اندر چننے کی تو آل ان آل ایک اچھا میں نے جیسے کہا کہ بہت ہی اچھا میچ ہوگا کیونکہ ہائی سکورنگ گراؤنڈ ہے پہلے ہم کو لگتا ہے کہ بال یہاں پر سپن ہوگا یا وہ سب ہوگا لیکن آکڑے ویسے بتاتے نہیں ہیں جنرلی ایک بڑا ہائی سکورنگ گیم ہوتا ہے ایون دو سلوہ سائیڈ میں ہوگا لیکن دونوں ہی ٹیمیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کنڈیشنز کے لئے بہت اچھی طرح سے تیار ہیں اور ایسا تو لگتا ہے یہاں پر کی میچ جو ہے ہوم ٹیم کھیل رہی ہے چھے نہیں کھیل رہی ہے لیکن وسیم بھائی اگر آپ گجرات کے طرف نظر ڈالیں گے تو پانچ ایسے کھلاڑی ہیں جو تمیل لانڈو سے کھیلتے ہیں اور چیپاک کی سپیچ کو بہت خوبی جانتے ہیں سائی کشور، سدرشن، ویجا شنکر، سندیب واریر اور شاروخ خان جس سکواڈ کے ہم بات کر رہے ہیں شاروخ خان حالان کہ نہیں ہے ابھی پیچھلے میچ میں نہیں کھیلیتے ہو سکتا اب نظر آئے سندی واریر باہر بیٹھے ہیں تو کیا یہ تھوڑا سا ایفیکٹ ایمپیکٹ جیٹی کو ملے گا کہ چیپاک کے پچھ کو سمجھ رہے ہیں یہ کھلاڑی جی ہاں وہ نالج دیفنیٹلی پاس کریں گے اسپیشلی جو فورن پلیئرز ہے جیسے عمرزائی نئے آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے کھلاڑی ہے جو اس سیچویشن اور اس کنڈیشن سے یوز ٹو نہیں ہے نہیں ہے اسپیچ میں تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ گھبرانی کی بات ہے وہ ایک فیکٹر ہوگا کہ سارا سٹیڈیم یلو میں ہوگا تو وہ ایک الگ چنوٹی ہوتی ہے بٹ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک کڑاکے کا میچ دیکھنے ملے گا اس کا فائنل ہم نے دیکھا تھا جو کمال کا فائنل ہوا تھا اس کے بعد یہ ٹیمیں پھر سے مل رہی ہے تو ایک بڑا کاٹے کا مجھے لگتا ہے ٹکر ہونے والا ہے پانچ جن کھلاڑیوں کی بات کی تمیلاڈو کہ اس میں ایک اور آپ جور دیجئے محیط شرما کیونکہ انہوں نے بھی چھپاک پر بہت میچز کھلے ہیں دوہزار تیرہ سے پندرہ تک وہ سی ایسکے کے لیے تھے پھر انہی اس میں بھی سی ایسکے کے لیے آئے تھے اور اس ویکٹ کو بھلی بات ہی جانتے ہیں وسیم بھائی محیط شرما جس طریقے کی گنبازی کر رہے ہیں ایک طرف پوری گجرات کو کھڑا کر دیجئے اور ایک طرف اکیلے محیط کو کھڑا کر دیجئے یہ کیا ہے یہ کہاں سے یہ چیز لے کر آئے ہیں وہ جہاں ایک طرح سے اپنے آپ کو رینونٹ کیا ہے انہوں نے جس طرح سے تھرٹی فائی ایس کی ایج میں جو فٹنس دکھایا ہے جو جس طرح کی گنبازی کی ہے جو ویرییشنز انہوں نے دکھائے ہیں وہ کمال کا پرفارمنس رہا ہے ان کا آہ آلموسٹ ایسے لگ رہا تھا لاس سیزن کے وہ پرپل کیپ آہ ہولڈر بن جائیں گے آہ اور اس کے علاوہ جس طرح سے ان کے پاس ویرییشنز ہے وہ سلور باؤنسر وہ یورکر آہ نارمل آہ جو کتی ہے وہ بھی ایک سو پیٹیس کے اوپر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی وہ ایکسپیرینس کام آتا ہے کہ آپ نے اتنے سال کھیلا ہوا ہے اپنے آپ کو رینونٹ کیا ہوا ہے آہ اور سپیشلی جو ڈیتھ میں ہیں بہت کلیر اپنا گیم پلان رکھتے ہیں وہ اور اپنی جو سٹریندھ ہے اس کو بیک کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے نمبرز ہیں اور بالکل مجھے لگتا ہے کہ سٹینڈ آؤٹ پرفارمر ہیں اگر ہم ڈیتھ بولنگ کی بات کریں اور اس ایج میں آہ ہیٹس آف ٹو موہیت شرما لیکن آہ بڈیتھ بولنگ کے آنکھڑے جتنے شاندار ہیں وہی جب سامنے آ جاتے ہیں مہندرزنگ دھونی تو پچیز گین موہیت شرما کا انہوں نے سامنا کیا اور اٹھالیس رن ان پچیز گیندوں پر بنایا ہے لگ بھگ دو سو کے سٹرائٹ ریٹ سے یعنی وہ جو ویریشنز ہوتے ہیں موہیت شرما کے ماہی پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کے نہیں تو ہر شیر کا کوئی نہ کوئی سواسر ہوتا ہے تو سمجھئے کہ بس موہیت شرما کا سواسر ایم ایس دھونی ہے اور بہت کام ہے ایسے بولا رہے تو بھی آنیس کے جو ایم ایس دھونی کو جنہوں نے ڈیتھ میں تکلیف دیئے تو نو سرپرائزز ڈیتھ کیونکہ وہ اپنی سٹرینڈ کو بیک کرتے ہیں بہت سٹرینڈ شل رہتے ہیں اور ان کو پتا ہے موہیت کے ساتھ اتنا انہوں نے کرکٹ کھیلا ہے کہ موہیت کیا سٹرینڈ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا آپ انٹیمیڈیٹ تو ہوتے ہو کہ سامنے کون سا بیٹسمن ہے اور اگر آپ نے تھوڑا بھی چوکا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ گین سٹینڈ میں ہی جانے والی ہے تو ایم ایس دھونی کا پھر اپنا تمال ہے اور ابھی بال بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ پرانے والے دھونی بھی نظر آ رہے ہیں فٹنیس بھی ویسا ہی ہے اس سے پہلے کی پریڈکشن پر آئے ہیں وسیم بھائی کوئی چینجز دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ٹیم کے طرف سے خاص طور سے میں آپ سے گجرات کے لیے جاننا چاہوں گا کہ لوکل بواہ ہے شاروخ خان کیلئے کوئی جگہ بن سکتی ہے شاید اگر جی تی سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایس سب یا ایمپیک سب کر کے ہو سکتا ہے کہ شاروخ خان کو ہم کھیلتے ہوئے دیکھیں کیونکہ ڈیتھ میں ایک الگ پاور وہ بھی پزیس کرتے ہیں گیم فینش کیے کافی تو ان کو ہو سکتا ہے کہ موقع ملے عشیس نہرہ نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ بھی دیئے ان کے بارے میں کہ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا رول پلے کریں یہ بڑا تارنمنٹ ہے ابھی تو شروعات ہے بھٹ ہو سکتا ہے کہ اگر جی تی سیکنڈ بیٹنگ کر رہی ہے تو شاید شاروخ خان کو کھیلتے ہوئے دیکھیں آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے جہاں پنجاب میں تھے شاروخ خان اور وہاں پر جس انداز میں وہ کھیلتے ہیں فینشنر کے طور پر جانا جاتا ہے ویجائے شنکر اس ٹیم میں ہیں میں اس لئے بھی نام لے رہا ہوں کہ ایک ویسے ہی کھلاڑی دیکھ رہے ہیں جن کی جگہ شاید ہی آئے پہلے ویجائے شنکر کو اوپر بھیسے تھے پرموٹ کیا جاتا تھا لیکن اب جب وہاں پر ایسا دکھ نہیں رہا وہ نیچے ہی کھیل رہے ہیں ویجائے شنکر کی جگہ آ سکتے ہیں میں بھی کیونکہ عمرزائی کو تھوڑا سا پرموٹ کیا تھا پچھلے میچ میں بھی بٹ کئی نے کہیں آئی فیل کہ ویجائے شنکر تھوڑا سا بیٹر ہے نمبر چار پہ کھیلتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سپن اچھا کھیلتے ہیں اور تھوڑا گیم کنٹرول کر سکتے ہیں عمرزائی تھوڑا سا نمبر پانچ پہ گیم کو لے جا سکتے ہیں ایون ورلڈ کپ میں بھی اسی نمبر پہ کھیلا تھا انہوں نے لیکن حالانکہ وہ الگ فارمیٹ تھا بٹ شاید جی تی ان کو پرموٹ کر کے نمبر چار پہ کھیلانا چاہتی ہے بٹ اگر تھوڑا سا بیٹنگ مجھے لگتا ہے چل پڑے گی جی تی کی تو ہو سکتا ہے کہ پھر اگر ویجائے شنکر کا فارم تھوڑا انیس بیس ہوتا ہے تو شاید شاروخ ان کی جگہ پہ آ سکتے ہیں نو چینجز ہو سی ایس کے مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی ٹیم میں کوئی ایسا چینجز شاید دیکھنے کو نہ ملے تو پھر پریڈکشن وسیم بھائی میں کہوں گا کہ سی ایس کے تھوڑے سی زیادہ سٹرونگ ہے پیلا سمندر سی ایس کے تھلا ساری چیز ان کے طرف جا رہی ہے چلیے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے وسیم جعفر نے تو کہہ دیا کہ چن نئی جو ہے وہ بازی مار ٹی وی دکھائی دے گی لیکن کیا گجرات واپسی کرے گی کیا گجرات ایک اور میچ جیتے گی نظر سب کی رہے گی آپ دیکھ رہے تھے یہ اسپین کرکن فور ٹائم آٹھ ہندی موسیقی